بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یروشلم سات ازار برسوں کی خونالو تاریخ سلیبی جنگیں مسلمانوں نے سب سے پہلے چھے سو اٹالیس میں دوسرے خلیفہ عزرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی ایسیت رکھتا تھا آخر ایک ہزار پچھانوے میں پو پربند دوم نے یورپ برم میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں نتیجتاں ایک ہزار نینانوے میں عوام امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی یہ پہلی سلیبی جنگ تھی تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن صدار گئے اور بلاخر سلطان صلاح الدین ایوبی نبوے برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے ایک بار پھر یورپ میں بیچینی پیل گئی اور یکے بعد دیگر چار مزید سلیبی جنگیں لڑی گئی لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہی البتہ بارہ سو انتیس میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا لیکن صرف پندرہ برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا جس کے بعد اگلے چیسو تیہتر برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا پندرہ سو سترہ سے انیس سو سترہ تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاتین نے شہر کے انتظام اور انسرام کی طرف خاصی توجہ کی انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا جبکہ اٹارہ سو بیانوے میں یہاں ریلوے لائن بچہ دی گئی جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر تین دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامر رہا اور اس دوران یہاں دنیا بر سے یہودی آہا کر آباد ہونے لگے آخر انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی دو حصے کر دیے گئے جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی انہوں نے مل کر حملہ کر دیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی اس کے بعد اگلے دو عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا لیکن انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانون سمجھتی ہے اسرائیلی بارمان نے انیس سو پچاس ہی سے یروشلم کو اپنا دار الحکومت قرار دے رکھا ہے لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قراردات کے حیطرام میں یروشلم کی بجائے تل عبیب میں اپنے سفارت کانے خائم کر رکھے ہیں اب امریکی صدل ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا ہے اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ